سردی کی شدت برقرار ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ تک جانے کا امکان ہے موسم کے حوالے سے مزید کیا پیشکوئی کی جا رہی ہے فاطمہ خان سے جان لیتے ہیں جی فاطمہ جی بالکل شہر لاہور میں سورج جو ہے وہ کئی روز سے گم نظر آ رہا ہے ہمیں جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں شہر لاہور میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور سردی جو ہے وہ کسی پہاڑی علاقے کی طرح کی محسوس کی جا رہی ہے کہ جماع دینے والی سردی جو ہے وہ شہر لاہور میں برقرار ہے اور یخبستہ ہواوں میں اس وقت درجہ حرارت جو ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے سال ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن محسوس چھے ڈگری سینٹی گریٹ کیا جا رہا ہے یہ درجہ حرارت آج آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ سے تجاوز نہیں کرے گا جس میں سردی کی شدت بہت زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے کیونکہ آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے اس میں خاصی سردی محسوس کی جاتی ہے اور لاہور میں جو ہے آج جو شہر ہے وہ کافی حد تک سرد رہے گا دھوپ کے دھوپ کی کرنے پڑنے کے جو ہے وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے جس سے خوشک سردی جو ہے وہ اپنا زور پکڑے گی جس کے اثرات بھی کافی حد تک ہوں گے جس پر شہری جو ہے وہ احتیاط برد بھی رہے لیکن ان کو مسلسل یہی کہا جا رہے کہ احتیاط بڑھتے کیونکہ خوشک سردی جو ہے وہ کافی بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور جب جو ہے دھوند اپنا زور پکڑے تب بھی جو ہے احتیاط کرے تاکہ اس کے نقصانات سے روڈ کے جو حادثات ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے مزید یہی ہے کہ محقمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کی کوئی پیشن کوئی نہیں کی جاری لیکن خوشک سردی جو ہے اپنا راج برکرار دکھائے گی جس پر شہریوں کو یہ ہی کہا جا رہے ہیں کہ وہ احتیاط کریں اور ساتھ ساتھ اس موسم کو بھی جائیں شکیہ فاطمہ